مہینہ کمالو دولاک روپے مہینہ کمالو پانچ لات روپے مہینہ کمالو چالیس آجار روپے مہینہ کمالو پچاس آجار روپے مہینہ کمالو چاہے پچیس کروڑ روپے مہینہ کمالو پر اتنا جرور یاد رکھنا کی وہ کمائے ہوئے دھن کو کیول تیجوری میں بھر کر مت رکھنا کیونکہ کماتے 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 ایک سمیں ایسا آجاتا ہے کہ ہماری عوستہ کچھ کم ہو جاتا ہے ہماری عمر کچھ کم ہو جاتا ہے کمانے کے ساتھ میں ایک بات اپنی چتفرتی میں اتار کر رکھو کروڑوں کا دھن کماؤں اور میرا بھولینات تو تم کو دھیروں میں دے سمپدہ منہ نہیں ہے خوب کروڑوں میں کماؤں کبیر بھنڈاری تمہارے خوب بھنڈار بھرکے رکھے تارہ بابا تمہیں خوب دیتا رہے کارکش پر مہادے تمہارے بھنڈار بھرکے خوب کماؤں اور اتنا نیم اپنی جندگی میں بنا لے جو کمائیا ہے اس کمائی میں ہم اپنے اوپر کتنا کچھ کر رہے ہیں ہم اپنی جندگی کو کتنا کشنما جی رہے ہیں کمانے کے بعد بھی ہم دیپریشن کمانے کے بعد بھی ہم ٹینشن کمانے کے بعد بھی ہمیں سکھ نہیں ہم نے پہلے بھی کتھا میں کہا تھا بیٹے چلا رہے ہیں کٹے ہوئے سیوکھل کا موبائل کونسا موبائل اپل کا بیٹے چلا رہے اپل کا موبائل بیٹی چلا رہی ہے اپل کا موبائل ناپی پوتے پنتی سب چلا رہے اپل کا موبائل اور پتا جی وہی چھوٹا سا موبائل لے کر بیٹھے ہیں جن کو کوئی پھنکشن بھی نہیں آ رہا کمان کون رہا ہے پتا اچھی گاڑی میں سب زم رہا ہے اور پتا میری چھوٹی سا گاڑی اچھی ہے سب ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے پہن رہے ہیں پھٹی ہوئی جینز کے کپڑے نئی نئی ڈیجائن کے کپڑے سب پہن رہے ہیں اور پتا وہی اپنی علماری میں جو پرانے کپڑے رکھے ہیں وہی نکال کر پہنتا جا رہا ہے تم کس کے لئے کمان رہے ہیں آپ اپنے اوپر خرج نہیں کر سکتے ہیں تم خوش ہو کر جی نہیں سکتے ہیں تم پرسندتہ میں آنند میں مستی میں نہیں دے سکتے ہیں جتنے بڑے اوڈھے پر لوگ پہنچتے چلے جاتے ہیں ہم نے پہلے بھی قطعہ میں کہا ان کی تین چیزیں چلی جاتی ہیں تین چار چیز بتائیے ساستروں میں کہ بڑے بڑے اوڈھے پر پہنچنے کے بعد کچھ تین چار چیزیں ایسی ہیں جو چلی جاتی ہیں ایک بڑے اوڈھے پر پہنچنے کے بعد اس کی سمائل چلی جاتی ہے اس کی حسی بہت بڑا منشتر بہت بڑا کلیکٹر بہت بڑا کمیشنار بہت بڑے اوڈھے پر بیٹھنے والا آپ ہی سر ہستہ کم ہے ہستہ ہی نہیں مسکرائے گئے ہی نہیں اس کی حسی چلی گئے دوسرے نمبر پر اس کا بھوجن چلے گئے پہلے سازی میں جاتے تھے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں جب دھن نہیں تھا پہلے سازی میں جاتے تھے کوئی پد نہیں تھا پہلے سازی میں جاتے تھے ایمان بھالی سے بولنا کھا پیکن نچی آج کے جمعنے میں سازی میں جاتے ہیں پوری پوت پتا کے اور دو چار بس لوگوں سے ملکے آخری میں پانسو کلی پھاپا دے کے چاو مین والے چاو مینر دے ٹھا ہے پانی پوری والے پانی پوری کھا رہا ہے چھمک مٹو بالا چھمک گوڑیا کے بال والے گوڑیا کا بال دے کوئی کچھ کھارا کوئی کچھ کھارا اور تم پانسو کالی پھاپا دیا ہے پیٹرل کا پیٹرل جلایا ہے اوپر سے یہ روتی نہیں کھا کے آئے اور سامنے والے کو لگا بتاؤ کتا اکڑ آگئی پہلے کی زندگی علمس تو ہو کر جی رہے تھے بیسی علمس بھی اپنی ختم مت بیسی سکھ اپنا ختم مت کرو ہسنا ہے کھل کھلا کر ہسو بولنا ہے کھل کھلا کر بولو اور پروجن کرنا ہے کھل کھلا کر کر آرام سے آنند کے ساتھ کھاؤ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سمائے کی عبستہ ایسی آتی ہے کہ تمہارا من کرے گا کھانے کا تو بھی نہیں کھا پاؤ گے کیونکہ یہ سوفہ سیٹ نکل جائے گا پورا سوفہ سیٹ نکل کے بہا کسی کسی کا سوفہ سیٹ تو پھیریج میں رکھا رہے تھا کٹھو دی گووین جی آپ کی جو بیٹیاں ہیں اور بیٹے بیٹے بیٹیاں بڑے علمس ان کے پاس بیٹ جاؤ تو اچھے اچھے دپریشن بالا لی دپریشن کی دپریشن میں آ جاتا ہے یہ بات ہی کل کی بات وہ بیٹا دے 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 ابھی لکھرام بھی آنے والا ہے 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 اب ہم بھی جھولے میں جھول جھول کے ہم نے بھی تارہ بابا سے کہا لکھرام بھیا کو بھیج دو تو ہم اندر جائیں سونے لکھرام بھیا علمس مست ہو کر جی علمس مست ہسو دل سے ہسو مسکرہت کے والے منش کو ملی ہے کبھی کتے کو ہستے ہوئے نہیں دیکھو گے کھٹمل کو بھی ہستے ہوئے نہیں دیکھو گے جھنگور کبھی مسکرہے گا نہیں اللی کبھی نہیں ہستے ہستہ کے وال جم کے بولو جرا منش ہے یہ مسکرہ یہ اسمائل یہ پرسندہ کے وال میرے بھگوان نے منش کو گاڈ گفٹ کے روپ میں پردان کری ہے کہ مسکرہ اور یہ پرسندہ سب سے پہلے کس نے دی بھگوان مست کرنے بھگوان نارین لچنی جی سے چرن دپاتے ہیں پر بھگوان نارین کے چہرے پر کبھی پرسندہ نہیں دیتی برمہ جی برمانی کے پاس بیٹھتے ہیں پر برمہ جی کے چہرے پر کبھی پرسندہ نہیں رہتی اندرانی کے چہرے پر کبھی پرسندہ نہیں رہتی یہاں تک کرون وبرون جتنے بھی 33 کورٹی دیوتاہین کے چہرے پر کبھی پرسندہ نہیں رہتی پر کبھی تم بھگوان سنکر کے مندر میں جاؤ شیو جی کی کوئی فوٹو دیکھو سنکر کے شیولین کو دیکھو سنکر کی ایک مدرہ کو دیکھنا وہ تپ میں بھی بیٹھا ہے تو مسکراتا ہوا دیکھے گا اسمائل دیتا ہوا دیکھے گا کہ کتنے بھی دپریشن میں رہو پر اپنے چہرے کی حسی مت جانے برنہ سب سے زیادہ ٹینسن میں تو سنکر بھوان کو رہنا چاہیے بھگوان بشن کے پاس میں تو امرد گیا تھا بھگوان بشن کے پاس میں امرد گیا تھا برمہ جی کے پاس میں امرد گیا تھا پی گیا تھا سب سے بیکار بش کالکوٹ بش مہادیو کے پاس میں گیا تھا جس کے کنٹھ میں بش بھرا ہو گلے میں ساپ پڑا ہو دھتھورے پر بیٹھا ہو اوپر سے تھنڈی گمگا بہ رہی ہو تن پہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہو اور ہوا خوبتے چل رہی ہو جرہا بیچار کریے تھا اتنا اتنا تکلیف کی چیزیں جس کے پاس میں ہو وہ مسکرس کل وہ جی جی بول رہی تھی گوبین جی کی بھتی جی بھوپال جی کی بیٹی وہ بول رہی تھی ساپ دکھے گا کیا گروہ جی دکھے گئے ہم کلکے رہی 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 تو ہم کہنے تو والی ہیں وہ دکھ گیا تو تو نہیں دکھے گئے پکہ اگر مان لو وہ دکھ گیا تو تو نہیں دکھنے والی اب ہم یہ بول دیتے تو بھوکے تھے بتاؤ گوون جن نے ایسا بل دیا گوپال جی ہم کسی کتھا میں اپنے کچھ کے باہری تیدر بیٹھ کے بات نہیں کریں آج تک تک اتنی کتھائیں بچی ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ گروہ جی تیدر کبھی نہیں بیٹھتے نہ کسی سے بات کرتے نہ ملتے یہ بچے لوگوں کا ایسا فریم ہے کہ یہ ان کے جو گنے جی ہیں کارتی کے جی ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کو تین بار تو جھانکنے پہنچا دیتے کہ تو آگئی کہ ہی آگئی بچوں کا پریم ہے ان چھوٹے چھوٹے بال گوپالوں کے ہمیں آمیں آمیں اب کل وہ دھیرے نے کہا کہ گروہ جی پنڈالوں میں لوگ اتنا علمست ہو کر بھجن جا رہے ہیں اتنی مستی میں ناچ رہے ہیں بھجن گا رہے ہیں کہاں سے دیکھیں گے ہم کو بھی دیکھنا چل تو دھیرے کہے اپنا اندر اندر چلیں گے کھڑکیں میں سے جھانک کیا جائیں گے پر ماتاں اتنی استاد تھی وہ کھڑکیں میں ہی جھانک رہی تھی جیسے ان کو کسی تارہ بابا جی نے ان کے کھانوں میں آکے کھے دیا مستیزیا گیا جھانکا کہاں سے سوچنا مل جاتی ہے چلو اب شیو تتبہ ہے جس کے پاس میں ساپ پڑا ہوا ہے تمہارے پاس میں اگر ساپ آ جائے تو تم دو منٹ چین سے نہیں بیٹھ سکتے جس کے گلے میں ساپ ہے کنٹھ پر وشبھرا ہے چندرما بھی راجمان ہے گنگا جی بہ رہی ہے دھتورا پاس میں پڑا ہوا ہے جس کے کنٹھ میں وشبھرا وہ کبھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھے گا اور شیو مہاپران کی کتھائی کے سی ہے کہ آدمی کے جیون میں کتنی بھی تکلیفہ جائے کتنی بڑی بھی بیماری آ جائے اگر وہ سنکر کو ایک لوٹا جل چڑھا رہا ہے تو ایک نے ایک دن مسکراتا ہوا جرور دیکھے گا ہی پڑپڑا کتنے آبی تکلیف پڑپڑا ہے میں لچھما دھرم پتنی آنیر کمار گاؤں لانگھڑی جلہ حصہ لانگھڑی اککہ سائی بولا گاؤں لنگھڑی جلا ہی سار حریانہ کی نیوازی ہوں کئی بیٹھیں ہوں تہا تلا سکتیں اگر کئی بیٹھیں ہوں میں لچما دھرم پتنی انیل کمار کئی بیٹھیں ہوں تہا تلا سکتیں بچی آئی ہے کہ ساتھ نے بچی آئی ہے ہاں لیا بیٹھائی اس کو میں لچما دھرم پتنی انیل کمار گاؤں لنگھڑی جلا ہی سار حریانہ کی نیوازی ہوں گردے یہ میرا موبائل نمبر ہے میری بیٹی کرتی جس کی اومر تین سال ہے کتنے برش کی ہے تین برش کی اس کی اومر ہے میری پتری کو بکھار آ گیا تھا بکھار آیا تو ہم نے ہسار کے ڈاکٹروں کو دکھایا ان کو بیماری کا اسمرن نہیں آ پایا کہ اس کی بکھار اتر نہیں رہی اور بیماری کا اسمرن پھر اس کے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی پھر اس کو کچھ کچھ بیماریاں ہونے لگی ہم گھبر آ گا ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آ رہا کی یہ کیا کیا ہم اس کو پتہ نہیں چلا تھا ہم اس کو جھجر ہاسپٹیل ایلیمنٹس جھجر ہاسپٹیل میں دکھایا ہے ڈاکٹروں نے اس کا جب جانچ کری چیک اپ کروایا تو اس بچی کو بلٹ کینسر بتا دیا تین سال کی بچی ہے بلٹ کینسر کی بیماری بتائی ہمارا من نہیں مانا کہ ایک بار اور دلی جاج کر آئی تو معلوم پڑا کہ اس کو بلٹ کینسر ہے گردیو ہم ایمز جھجر ہاسپٹیل میں علاج کراتے رہے پر اس کو آرام نہیں لگ رہا نو مہینے نکل گئے اس کو کینسر میں آرام نہیں لگ رہا تب تب ہاسپٹیل میں جھاڑو لگانے علاج نے کہہ دیا جی جی آپ ایک کم کرو سیہور کسی کو بھیج دے اور وہاں سے رودراخش اور کنکر بھلو ہم نے ہمارے مستداروں کو سیہور بھیجا وہاں سے کبرشور دھام سے رودراخش بھلویا اور وہاں کا کنکر منگوائے جس کو آپ شنکر کر کر ہم نے وہ رودراخش کو پانی مگلا کر شیر جی کو جل چڑھانا پرارم کرا کنکر کی پوجن کرنا پرارم کری اس بیٹی کے دو دو پون پانی ہم وہ رودراخش کا پلانا پرارم کرے پرشور پتی نات کا برت کرنا پرارم کیا آج میرے بابا کی ایسی کرپا ہوئی کہ میری بیٹی اون ترہ سے سوسط ہو گئی میں بابا کو دھنے بات دینے کے لیے آئی ہوں اور اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لائی ہوں جو تین سال کی ہے جس کو ڈاکٹر نے بلیٹ کینسر بتا دیا تھا گردیو کو ڈاکٹر نے بیٹی کا پھوٹو بھی لگایا ہے ساتھ میں وہ آئی بھائی انہوں نے ایک لائن بڑی اچھے لکھی ہے جائے بابا بردھانی بھوکے کو ان اور پیاسے کو پانی جائے بابا بردھانی اور تیری کرپا بھی نہ نہ ہی لے ایک بھی انوں لے پین سواس تیری کرپا سے کروں بخان کیا کروں میں راکھوں کے ڈھیر کا چپٹی بھبوت میں نا جانا کبیر کا تیری کرپا بھوکی دوار او مکار تو بولے او مکار تو کو کچھے لے صحیح کے لئے سطpa ڈھیر کی ایک چکتے ہیں شاہ Pawech جائے کے لئے جائے ہم اقسل سائے ہم چیگر سو موسیقی تک کوئی درسے تمہارے میں بھی کھڑی ہوں نردی باہی فسارے اپنے درسے لگا لو گرا جا رہا ہوں اٹھا لوٹا بھولے اپنے درسے عبتوں نہ کارو گری جا ہی ہو اٹھا لوٹا شب تک تک سنکر اوکڑی میری جیجیوں آج پاچھے دن کی کتھا ہے کل چھٹا دن ہو جائے گا پرسوں کے دن صبحے آٹھ وجہ سے گیارہ وجہ تک کتھا ہو جائے گی موسیقی موسیقی پر میری دیدیوں میرے جیجاں میری بیٹیوں میرے بیٹوں موسیقی تارہ بابا جی نے اگر اس شیو پران کو یہاں پر بلایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر بلایا ہے کچھ ویچار کر کر بلایا ہے تارہ بابا کی آگیا کے بینہ تو کوئی کٹیا کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا اگر وہ نہ چاہے گا کسی کے گھر میں گھسنا اور کسی کے دل میں گھسنا سب سے کٹھین کام ہے سب سے کٹھین تارہ بابا کی آگیا نہ ہو تو کوئی اس کٹیا کے اندر پاؤں نہیں رکھ سکتا اگر ان کی کرپا ہوئی ہے شیو مہا پھران کی کٹھا یہاں تک آئی ہے اور شنکر بھگوان کی کرپا سے تارکشو مہادیوں کی کرپا سے چل جائے آپ یہ اندازہ لگا کر بیٹھو کہ بابا نے کچھ اچھا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ کٹھا دے دی ہے آپ کی جھولی بھرنے کے لیے دے دی ہے اور یہ مل گئی ہے کرپا ہے ہم نہیں پڑھ پاتے اپنے پتر پر آپ لوگوں کے جو پتروں کا اسمرن رہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت بہت کتھا کتھا آپ لوگ لگ کر بھیجتے ہوئے تو پتروں میں ہم دو تین پتر بس ماتر پڑھ کر آپ کے سامنے رہے ہیں زیادہ پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے گروہ جی پتری پتر پڑھ پڑھ اپنے چہرے کی مسکرہت کو کبھی مت جانے ہیں شیو جی کے پاس میں سب سے کیمتی چیز ہے ان کی چہرے کی اسمائی پرسندر بھگوان نارین کو ڈر رہتا ہے کہ بے کنٹھ ناہا سے چلا جا جا بولو صحیح ہے کی غلط ہے اندر بھگوان کو ڈر لگتا ہے کہ میرا سنگھاسن نہ چلے جائے برحمہ جی کو ڈر لگتا ہے کہ میرا برحم لوک نہ چلے جائے گروہ برون کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارا لوک نہ چلے جائے سنگھر بھگوان کو کوئی ڈر نہیں لگتا کہ ان کا کلاز پہیں چلے جائے جس کے بعد میں دم ہو آکے بیٹھ جا بیٹھ اپنے کون پھر پھر سنگھر جی کو ٹینسن نہیں ہے کلاز پر وہ ہی بیٹھے گا جس میں دم ہوگی تھنڈ میں بیٹھ ہو تو چڑھو تو جہاں آکسیجن میں نہیں مل پاتی وہاں بیٹھ ہو تو تھوڑی در بیٹھ کے نیچے اتر کے ہاں پڑی بھڑتا ہوا کہے گا گھر چلو سرسہ لے چل مجھے باپیس لے چل باپیس لے چل اندر کو بھے رہے کہ میرا سنگھاسن کہیں چلانا جا بھگوان کو ڈر لگے کہ بیٹھ میں کہیں چلانا جا برمہ لوگ کو برمہ کو ڈر لگے برمہ لوگ چلانا جا شنکر کو ٹینسن نہیں ہے کہ کوئی کیلاز لے جائے ایک بار کسی نے پوچھا پرشن کرنے والے پرشن کرنے میں پیچھے تو ہٹتے نہیں ہیں بہت ان کو تو ملنا چاہیے سیور والا مہاراج تو یہ پرشن کرنے میں پیچھے آٹھتے ہیں کبھی بھی کوئی سا بھی پرشن لوگ کر لیتے ہیں جو ان کی مرضی میں پڑھا وہ کر لیا ایک بار ہم ایدراوات جا رہے تھے کتھا کرنے کے لیے تو ایک پرین میں بچے چڑھ گئے کولیج کے ناک پورس انہوں نے دیکھا مہاراج بیٹھا ہے اس سمائے پر تو لوگ جادہ ہم کو جانتے نہیں تھے چلو تھوڑا ٹائم پاس کریں گے مہاراج جی کے پاس اب مہاراج تو بچے چڑھ گئے بیٹا بیٹیاں چڑھ گئے اور بچوں نے ایک پرشن کرا گرو جی ہمارا ایک پرشن آپ اتر دیں گے آپ کیا کرتے ہو ہم نے کم کثہ کرتے ہو آپ کثہ کرتے ہو ہم نے کہا اتنے میں دو تین بیٹیاں آپ کرتے ہو ہم نے کہا نہیں کرنے والے کے سینگ ہو انہوں نے کہا نہیں گرو جی آپ کو بُرا لگ گیا ہم نے کہا ہم بُرا تو کبھی مانتے ہی نہیں پوری جھنجگی ہوگا بُرا مانتے ہی نہیں ہم ایک پرشن کرنے ہمارے پوشن کا اتر دو بھگوان نے ناک بنائی نیتر بنائے کان بنائے ہاتھ بنائے پاؤں بنائے سب بنائے بھگوان سنائے یہ کان میں دو چھید ہوتے ہیں اس سے سنائے دیتے ہیں تو بھگوان کو یہ الگ سے ایسٹرہ بنانے کی ضرورت کیا ہمارے پوشن کا اتر دوگے کیا آپ گرو جی ہم نے کہا یہ تو بلکل سیمپل سی بات ہے تمہارے اگر پروفیسر سے پوچھوگے تو وہ ہی بتا دے گا نہیں آپ بتاؤں نا ہمارے پروفیسر ہم کیوں پوچھے آپ ہمیں ملے ہو کتھا گھڑتے ہو آپ بتاؤں کی جب سنائی تو ان دو چھتروں سے دیتا ہے تو پھر یہ ایسٹرہ کیوں منایا ہم نے کہا اس کا نام چطور نارائن اس کو معلوم تھا جب بڑھا پائے گا تو چسمے کا اسٹینڈ کہا سنائے گا اس نے اسٹینڈ دیا بچے بولے نمستوب بھیام ہم نے کہا ہیدراواد میں ملتے ہاؤ کتھا تھا مرشن کرنے والے کوئی بھی پرشن کردے برمان جی کو تفکو گے اندر جی کو جب بھی بھی دیکھو گے ان پاس میں اندرانی کی کو دیکھو گے بھگوان کرشن کو جب بھی بھی دیکھو گے ان کے ساتھ سیتہ جی کو دیکھو گے آپ سب کے ساتھ میں ان کی دھرم پتنی ہیں۔ سنکر بھگوان کو دیکھتے ہیں تب تب پاروٹی جی بلکل ان کے پاس میں نہیں رہتی سنکر بھگوان نیچے ہیں پاروٹی جی آرام سے پیچھے خسک کر ہاتھ جوڑ کے بیٹھیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہم نے کہا دیکھو سنکر بھگوان اپنی دھرم پتنی کی اور سے ایک دم پھری ہے ایک دم پھری ہے ان کو معلوم ہے لچمی کو لوگ روج گھر میں بلانا چاہتے ہیں سرسطھی کو لوگ روج گھر میں بلانا چاہتے ہیں کیون درگا بھوانی یہ کیسی ہوتی ہے جس کو نو دن بٹھا کے آخری میں چھوڑی آتے ہیں نو دن سے زیادہ کوئی جیلتا بھی نہیں کیوں کیونکہ اس کے نیم بڑے بھگتے ہیں پھلار کرنا ہے جوج جلانا ہے جگراتا کرنا ہے بھوانی کو منانا ہے نو دن وہ اتنی جب خوش ہو جاتی ہے اپنے بھگتوں کے گھر میں نو دن دن جب خوش ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں پھر ابھی کہہ رہے تھے کہ چوبیس گھنٹے بھلے بھجن مت کرو یہ یاد کر لو پورا چوبیس گھنٹ اچھا ہو جائے گا شیب جی کہتے ہیں نو دن پورے سال میں نو دن جو اس کو دل سے بھج لیتا ہے اس کے پورے سال بھر کی بھوستہ وہ اپنے آپ کر کر چلی جائے جائے گا اس کو روز بھلانے کی ضرورت نہیں کیوال نو دن بھجن کر لو اس کا جگراتا کر لو اس کا جو جلال اس کی اس کا سمرن کر لو وہ بھوانی وہ درگا وہ چامونڈا وہ کالراتری وہ کاتیاینی وہ کشمانڈا وہ اسکندہ وہ جوٹا والی وہ لاٹا والی وہ پہاڑا والی وہ بھشن اورانی کوئی سادھارن نہیں ہے وہ دنیا کی گود بھرنے والی ایک بار میں بھڑتی ہے اور بھر کر چلی جائے گا نو دن بھجن کرنے والے کو سال بھر کا دیکھ کر چلی جائے روز کی ضرورت نہیں نہیں روز کی ضرورت نہیں ہے میری ماتا شب کو راج کر لو پاروٹی راجی ہے بھگوان شنکر کا بھجن کر لو پاروٹی راجی ہے بھگوان شنکر کو ایک لوٹا جل جو ہم چڑھاتے ہیں تو وہ جل نیچے جاتا ہے پاروٹی جی کے ہست کمالتا ہے پاروٹی جی سے وہ جل بہتا بیتا سکھ سندری پر گنے جی کارتی کے سب کے پاس جاتا ہے ایک دیوتا پرسند نہیں ہوتے اور یہاں تک تک جل بہ کر نیچے سے لمبی لائن لتر جو بہار جا رہا ہے جو جل جتنی دور تک جا رہا ہے اتنی دور تک تیتیس کوٹی دیو دیوتا بھگوان شنکر کے چڑھے ہوئے جل تا کیول اس پرش کرنے کے لئے کھڑے رہے ہیں اس لئے شیب جی کے جل کو لانگا نہیں جاتا تیتیس کوٹی دیوتا اس پرش ماتر کرنے کے لئے سنکر بھگوان کے جل کو اس پرش کرنے کے لئے کھڑے رہے ہیں تیتیس کوٹی دیوتا اس کے جل کی مہتوتہ جو جان گیا سنکر جی کو چڑھے ہوئے جل کے مہتوتہ کو جو پہچان گیا اس کا جیون تو ایسے سار تھا ایک پتر ہے روچی اگڑوار پتہ کا نام سوشیل اگڑوار گاؤں دی مانڈی سرسا دی مانڈی ہے نا دی مانڈی سرسا کئی بیٹھی ہو تاہ دلہ سرسا ہاں ایسا ہاتھ ہے شریف شیوائے نماز تجھے میرا نام روچی اگڑوار پتہ کا نام سوشیل اگڑوار گاؤں ڈی مانڈی سرسا کی رہنے والی ہوں گردیو میں بھگوان شنکر کو چڑھے ہوئے جل کا کیا بڑھنا کریں چار مہینے پہلے میرے ماما جی کو جہریلا جانور کٹ کر چلے گا جانور نے ایسا کٹا کہ وہ میرے ماما جی کی کڈنی اور لیور دونوں ڈیمیج ہو گئے دونوں نے کام کرنا بند کر دیا انتیم گھڑی پر پہنچ گئے نہ کڈنی کام کر رہی ہے نہ ان کا لیور کام کر رہی ہے انتیم گھڑی پر پہنچ گئے ڈاکٹر کے حساب سے کبل ایک پرسنٹ ان کے بچنے کے چانس تے باقی کا یہ خوبی طرح سے مرتیوں کے کتار پر پہنچ گئے کرتے کیا تب کسی رشتہ ڈار نے تھون پر بتایا ایک لوٹا جل جم کے بولو ساری سمسیہ کا حل تب کسی رشتہ ڈار نے بتایا کہ ایک لوٹا جل چڑھاؤ اور وہ سیور والا مہاراج نے راتری کو نو بچ کے پندرہ منٹ والا ایک پائے بتایا آپ لوگوں کو بھی ہم کئی بار جندگی میں اگر کوئی موت کی کتار پر بھی کھڑا ہوا ہے اور ایک نو بچ پندرہ منٹ پر جو شنکر بھگوان کی راتری میں پوجن ہوتی ہے نو بچ کے پندرہ میں اگر وہ یوٹو پہ ڈلی ہوئی ہے ہم بار بار اس کا ورنن نہیں کرتے کبھی آپ نکالیں گے کہ راتری کی نو پندرہ والی پوجن کا اس منٹ کو اس میں جائے نو پندرہ کی جو پوجن ہے اگر کتنا بھی بیمار رکھتی ہے اس کو لاسٹ سٹیج پر چل رہا ہے ڈاکٹر کہہ دیا اگر اس کے نو پندرہ والی پوجن کا جل اس بیکٹی کو اگر دے دیا جاتا ہے تو اس کا چاہے کیڈنی ہو چاہے لیور ہو چاہے ڈائلیسس ہو چاہے کینسر جیسا بھی لوگ ہو اس میں آرام لگنا پرارم ہوئی جاتا وہ پوجن ہی ہے وہ رات پر نو بچ کے پندرہ منٹ پر ہوتی ہے اور اس کا ورننن سیو مہا پران کے اندر بیدھے شرسائیتہ کے انترگت لکھا ہوا اس کو پڑی ہے جاتا اس میں گیتہ پریس بھورکتور کی پوتھی میں مل بھی جاتا ہے میرے ایک ماما جی کی فٹنی خراب ہو گئی ڈائلیسس پہ ان کو ڈال دیا گیا ڈائلیسس کرنا پر آرام ہو گیا پر ڈائلیسس بھی ان کو سریر پر ایکسٹ نہیں کر رہا آپ کریں تو کریں کیا پھر کسی نے کہا 9.15 مانٹ مینٹ والا ایک اپائی ڈالا ہم نے پھولا موبائل کا ٹولا ہم کو اپائی نہیں ملا پھر ہم نے واپس موبائل پر آپ کی سانی کلپیں نکھالی اس میں ڈھونڈنا پرارم کرا تب ہمیں 9.15 مانٹ والا اپائی ملا پریوار کے ایک ورکتے کو ہم نے سیہور بھیجا وہاں تر ادراکچہ منگویا کنکر شنکر بولویا اور وہاں جاکر پرنام کر کر کنکر شنکر لاکر در اچھے کو جل میں گلا کر ان کو دینا چالوں کرا 9.15 آؤولے کے برچھے کا پوجن ہم نے پرارم کر دیا اور اسکھ سندری کو وہ جل چڑھانے والا جو اپائی تھا اس کو کرا ہم نے وہ جل ہمارے ماما جی کو دینا پرارم کرا ان کا شریر کام نہیں کر رہا تھا لیور کنی کام نہیں کر رہا تھا کیول ڈاکٹر نے کہا دیا تھا کہ ایک پرسنٹ شریر کام کر رہا ہے تین دن کے اندر ان کا شریر ہم باڈی آپ کو دے دیں گے پر تین دن ہم نے شیب جی کا چڑھا ہوا جل دینا پرارم کرا تو ان کی کڈنی ان کا لیور دونوں کام کرنا پرارم کر دیا ان کا ڈائلیسس بند ہو گیا اور ان کی کڈنی لیور آج بھی اچھے سے کام کر رہی ہے ایک نمبر ٹھیک ہے شریر شیوائے نمستو سبیم بیٹھیں شیب تتوکیل شنکر کا گھنگان اسی سے ان کا ڈائلیسس بند ہو گیا کیٹنی لیور میں کام کرنا پرارنا شیب تتوککو پہچاننا شنکر کو جاننا اس کے اوپر کرتا چڑھے ہوئے ایک لوٹے جل کو پہچاننا بہت 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 موسیقی 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 کہاں سے لاؤں گنگا کہاں سے لاؤں یمنا کہاں سے لاؤں گنگا کہاں سے لاؤں یمنا کہاں سے لاؤں سر یمنا اپار پڑی رے او بھولے تیری سیوا ہم سے نا بنی رے او بابا تیری سیوا ہم سے نا بنی رے کہاں سے لاؤں لڑتوں کہاں سے لاؤں پیڑا کہاں سے لاؤں بردھی وہ شکر چڑی رے او بھولے تیری سیوا ہم سے نا بنی رے او بھولے تیری سیوا ہم سے نا بنی رے کہاں سے لاؤں ہمیں نہیں آتا ہم سیوا کرنا نہیں جانتے ہم چاکری کرنا نہیں جانتے ہم پوزن کرنا نہیں جانتے ہم آرادھنا کرنا نہیں جانتے ہم اس کا بھجن کرنا نہیں جانتے بھجن کرنا نہیں جانتے ہم اس کا سمرن کرنا نہیں جانتے کتنا بچتر ہے ساستر کرتا ہے پرس کو اوم نمش شیوائے بولنا چاہیے ناری کو نمش شیوائے اوم بولنا چاہیے کبھی بھی استری اوم نمش شیوائے کا جات کرتی ہے تو اوم سے پرارم نہیں کرتا یاد رکھیں کہاں سے پرارم کریں گے نمش شیوائے اوم نمش شیوائے نمش شیوائے نمش شیوائے سے پرارم کر دیا نمش شیوائے اوم نمش شیوائے 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 اور پوروش اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے اب کوئی کوئی برم میں پڑ گئے کسی کی چت پرتی میں آگیا ہم 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 اوم نمش شیوائے بولتے تھے ہم نے اتنے سال جاب کریا اس کا پھل کیا اسی لیے شیو مہا پران کی بدہشور صحیتہ میں شری شیوائے نمس تبھیم سیدھا کر دیا نہ پرشل جے نہ شکریون جے جپو اوم نمس شیوائے شڑکھر پنچاکھر نمس شیوائے جپو ساتھ میں شری شیوائے نمس تبھیم اس کا بھجن اس کا بل بڑھا ہمیں نہیں آتی پوزن ہمیں نہیں آتی ارادی ہم نہیں جانتے سنکر بھگوان کو جل کیسے چڑھتا ہم نہیں جانتے بیل پتری کیسے چڑھتی ہے ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہم تو انبھیگتی ہیں ہمیں ہمیں کچھ نہیں آتا جب آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو کوئی ہاتھی کو کوئی مور کو کوئی مرد کو کوئی ہیرن کو کوئی سیر کو کوئی جانور کو بھگوان کا پھوجن کرنا آتا ہے جم کے بولو جلال پرانتو نہیں آتا اس کے بعد بھی سنکر بھگوان کا نام ہے پشوپتی نات پشوپتی نات اس لیے ہے کیونکہ پشو پیسے بھی بھگوان کا اس کے دروازے کے سامنے سے بھی نکل جائے تو بھی وہ کلیان کر دیتا ہے اور آپ اتنا یاد رکھنا کوئی تم سے کہے کی یہ منتر بھوننے سے پاپ لگتا ہے یہ منتر بھوننے سے پھوننے لگتا ہے کوئی تم سے کہہ دے سنکر پر چڑے ہوئے جل کو پینے سے یہ ہو جاتا ہے کوئی کہہ دے بھیل پتر کھانے سے یہ ہو جاتا ہے کن سے کردنا آگ لگے بستی میں ہم تم سے پوچھنے آئے تھے کیا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے میری میں چاہیے کروں میں مجھے کوئی مطلب نہ دیں میرا مل منا چاہے ایک ایک پتر ہے موسیقی 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 ہنمانگڑ نیواسی عمر ہے 38 برس شری شیوائے نمستو بھی ہم بھائم ہاتھ ہلاو شری شیوائے نمستو میرا نام مہندر کمار گر گئے ہنمانگڑ نیواسی ہوں عمر 38 برس ہے کچھ پریشانیوں کی بجے سے ڈپریشن میں ہو گیا میرا پورا جیون میں نے سماکت کرنے کا بیچار کر لیا تھا اتنا ڈپریشن میری جندگی میں ہو گیا ساری اچھائیں سماکت ہو گئے مجھے لگتا تھا کہ گھر پریوار کام بندہ سب چھوڑ کر کہیں چلا تب میری ساسوما نے مجھ سے کہا کہ آپ کچھ دیر بھلے جہاں مرجی پڑے وہاں موبائل کھول کر شیو قرآن کی کتھا سنا کرو آتی ہے اس کو سننے کا پریاس کرو آجا بیٹا آجا اس کو سننے کا پریاس کرو میں نے شنکر بھگوان کی کتھا کو ٹی وی پر تو نہیں سنا پر موبائل پر دو چار منٹ کی میں نے سنا تھا اور دو چار منٹ کی کتھا کو سن کر میرے ہردائے میں ایک بشواس ایک بھروسہ جات جات اور اتنا بھروسہ جاگہ گروہ جی اتنا بشواس جاگہ کہ میں نے شنکر بھگوان کو ایک لوٹا جل چڑھانا پرانم کر دیا جہاں جس سمایہ پر میں نے سوچا تھا کہ میرا شریر نہیں رکھوں گا گھر پریوار سب چھوڑ کر چلے جاؤں گا شیو جی کو جہ چڑھاتے چڑھاتے ایک انرجی ایک بل ایک اوزہ میرے بھیتر آئی اور گردیو میں آپ کو کیا باتھا ہوں آپ نے مجھے جینے کی رہا دے دی سنکر بھگوان کو ملا کر ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب مجھے اور آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہے اور اپنی جندگی کو آگے جینا ہے اور بہت ہوچ کرنا اور میرے بابا نے میرا ہاتھ پکڑا میرے بابا نے میرے کو بہت اچھا کر دیا میں سواست بلکل ٹھیک ہو گیا اور میں پون طرح سے اپنے کام دھندے پر دھیان دے رہا ہوں اور پون طرح سے میرا بابا میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے میں شیو کو پرنام کرتا ہوں موسیقی 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 بھگوان شب کی بھگتی ایک ابھی رلتہ دیتے کبھی بیٹھو اس کے سامنے کبھی بیٹھو اس کے سممکھ ایک مکھی سبجی پر بیٹھتی ہے نا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتا ایک مکھی کبھاڑے پر بیٹھتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے وہی مکھی سنار کی دکان میں سونا تل رہا ہو اس سونے پر بیٹھ جاتی ہے تو پانچ ہزار کی ہو جاتی ہے مکھی صحیح ہے تمہارے سورو میں اس لیے پوچھا مکھی اس لیے جہاں سونا تلتا ہے مکاش لگا دیا ہے مکھی سونے پر بیٹھتی پانچ ہزار کی ہو گئی بیٹھتے ہی ابھی تک تم بھی ادھر ادھر بیٹھتے تھے اس لیے تمہاری قیمت نہیں تھے تم تارا بابا کی کٹیہ میں بیٹھے قیمت والے ہو گئے تارا بابا کی کٹیہ میں بیٹھ کر کیمت والے ہو گئے سوپران میں بیٹھ کر کیمت والے ہو گئے کبرشور دھام میں بیٹھ کر کیمت والے ہو گئے اور جتنے سات مارچے سے تیرہ مارچے تک سی ہوتا رہے ہیں کبرشور بابا کی دھرا پر یہ سوچ کر آنا کہ تم بابا کی اس بھومی پر بیٹھ کر کتھا سنو گے تم حل کے پھل کے نہیں رہو گے آگلے بارش پھر آو گے اور اتنے قیمت والے بن کر آو گے کہ بابا تمہیں پور دے گھوپال بیا تو بہت چطور رہی آئے ہیں یہ تو کہہ دیئے کی ہے گروہ جی تم بولے ہو آج کتھا سننا چاہے یہ خود کے ہیت کی بات نہیں کر رہا ہے یہ تم سب کے ہیت کی بات کر رہا ہے آج کتھا سننا ہے ہم آج آئیں گے منہ نہیں پر تمہیں آج بہت چطور رہے ہیں ان کا نامی بھوپال شیو تک 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 ایک بشواس جاگریت کرو شیو کے پرتی جتن تم بھگوان سنکر کے شیو لنگ کے پرتی بشواس کو جاگریت کر لوگے جتن تمہارے مان میں یہ آگیا کہ شنکر ہے کیا شنکر کے شیو لنگ پر جل چڑھانے کا پھل کیا ہوتا ہے تارکا سور اصور ہے تارکا سور راکھا سے تارکا سور اصور پروتی کا ہے پر برمہ جی سے بڑھ مانگ رہا ہے برمہ دیو سے کر آئے میرے پران نہ چھوٹیں برمہ جی نے کہا مرنا تو پڑے گا پران تو چھوٹیں گے مرتی تو آئے گی تو پھر اگر پران چھوٹیں تو مجھے بردو کہ میں سنکر بھگوان کے پتر کے دوارا مروں میرے پران جائیں تو سنکر بھگوان کے پتر کے دوارا مروں میرے پران جائیں تو میں شیو کے پتر دوارا مروں برمہ جی نے تتہاستو کہتی آئے گا دکھ تو اسے ٹالے گے آئے گا دکھ تو اسے ٹالے گے ہم مہا دیو کے بھکت ہیں مہا دیو ہی ہمیں سمحہ لے گے اس کے سلوات کوئی نہیں سمحہ کوئی اور تیرے ڈم دو کی دھون سنکے میں کاشی نگر بھی آہی ہوں تیرے ڈم دو کی دھون سنکے میں کاشی نگر بھی آہی ہوں 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 میں کاشی نگری آہی ہوں میں کاشی نگری آہی ہوں میرے ڈم دو کی دھون سنکے میں کاشی نگر بھی آہی ہوں میں کاشی نگر بھی آہی ہوں میں کاشی نگر بھی آہی ہوں موسیقی 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 بولے میں کاشی نربے دیائی ہوں موسیقی 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 سنا ہے ہم نے او بولے تیری آج میں مکتی ہے سنا ہے ہم نے او بولے تیری کاشی میں مکتی ہے موسنا ہے ہم نے اوہ تیری کاشی میں مکتی ہے ستا ہے ہم نے اوہ بولے تیری کاشی میں مکتی ہے اسی موتی کو پانے کو میں کاشی نگ دیا ہی ہوں اسی موتی کو پانے کو میں کاشی نگ دیا ہی ہوں میرے مولے مولے میں کاشی نگ دیا ہی ہوں موسیقی 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 اپنے من کی بات بڑے بھاو کے ساتھ دل سے بابا سپراتھنا کریے دل سے بابا سپراتھنا کریے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ کر کارے کرتا ہوں تو وہ بھی بیٹھیں جو چھوٹا بھائی بہن جہاں جہاں کھڑے ہیں سارے پنڈالوں میں جس پنڈال میں آپ بیٹھے ہیں جہاں جہاں کے پنڈال میں بیٹھے ہیں ایک سیلے کے ساتھ نمبر تک کے جتے پنڈالوں میں لوگ بیٹھے ہیں سب ہی پنڈالوں میں آرام سے بیٹھے ہیں جو روڈ پر بیٹھے ہیں وہ روڈ پر بیٹھ کر بابا سپراتھنا کریں شیو کی بڑی کرپا دل سے بابا سمیتن کریں جس کو آتا ہے ساتھ میں بولیں گے دل سے ساتھ میں سمرن کریں گے ساتھ میں پراتھنا کریں گے سب ہی شری شیوی نمستون شری شیوی نمستون شری شیوی نمستون شری شیوی نمستون نمستون شری شیوی نمستون شری شیوی نمستون نمستون شری شیو نمستون 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 شریش نمستون نمستون شریش نمستون شریف نمستون شریف ہمارا او بھولا سب دکھ کارکو ہمارا او بھولا سب دکھ کارکو بھگوان دیو بھگوان شیو بھگوان شیو کی کتھات تارکس تارکس نے خود کی مرتیو بھی مانگی تو بھگوان شنکر کے پتر دوارہ ان کے بیٹے سے کارک جتنا آپ بھگوان دیو جو مہا دیو کو چاہتے جتنا آپ بھگوان شنکر سے پریم کرتے ہو اتنا ہی پریم اتنا ہی چاہا تارکس بھگوان شنکر سے کرتا تھا بلکہ اپن جتنا چاتے سے بھی دگنا تارکس رسور ہو کر راکچہ سو کر بھگوان شنکر سے سنے اتنا پریم بھگوان شنکر بھگوان شنکر بھگوان شنکر سے ہی مار رہا اور ہاسپٹیل میں ڈاکٹر جو شریر کٹ رہا ہے وہ بھی چاکو سے کٹ رہا ہے روڑ پر جس نے چاکو چلایا اس کو پولیس لے گئے ہاسپٹیل میں جس نے چاکو چلایا اس کو پروسکار مل گئے بھگوان شنکر جمکے تو بھگو جڑا صحیح ہے نا کارن کیا ہے کیا کارن کیا ہے روڑ پر بھی چاکو چلایا جا رہا ہے ہاسپٹیل میں بھی ڈاکٹر اگر آپریشن کر رہا ہے ڈاکٹر اگر مریج کو آپریشن کے لیے شریر بھاڑ رہا ہے تو وہ چاکو سے کر رہا ہے روڑ پر بھی چاکو ہے ہاسپٹیل میں بھی چاکو ہے وہاں پر بھی مارا گیا چاکو وہاں پر بھی کٹا گیا بس انتر اتنا ہے روڑ پر جو چاکو چلا وہ مارنے کے لیے تھا اور ڈاکٹر نے جو چاکو چلایا وہ بچانے کے لیے چلایا انتر کے والے ڈاکٹر شریر پر جب چاکو چلاتا ہے تو مریج کو بچانے کے لیے چلا ڈاکٹر 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 جب شریر پر چاکو چلاتا ہے تو مریج کو بچانے کے لیے چلاتا ہے اس کو رکشا کے لیے اس کو بچانے کے لیے چکو وہی ہے چکو میں کوئی انتر نہیں کیول بھاو بدل گیا ایک نے چاکو چلایا تھا مارنے کے لیے اور دوسرے نے چاکو چلایا ہے جم کے ملو جرا بچانے کے لیے چکو وہی ہے بس انتر بھاو کا ہے اسی طرح شیو جی کے مندر میں جل چڑھانے کے لیے پہلے آپ جاتے تھے تو کیول یہ سوچ کر جاتے تھے کہ سومبار ہے جل چڑھانا ہے شیوراتری ہے جل چڑھانا ہے ساون کا مہینہ ہے جل چڑھانا ہے پر جب سے تم کو معلوم پڑ گیا کہ ایک لوٹا جل ساری سمسیاں کا حل ہے تب سے تم نے جب سنکر جی کو جل چڑھانا پرارم کرا چڑھانا پرارم کر دیا چاکو وہی ہے روڑ پر مارا تو ختم کرنے کے لیے تھا اور ہسپیشل میں چلا تو بچانے کے لیے تھا چاکو وہی ہے 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 ایک طریقہ آپ اور ہم کو معلوم پڑ گیا ہے کی شن کر بگوان کو اب تارکر سور کو Rogشوع تارکر سور کی من میں آگیا تارکر سور نے بیچار تھرا تارکر سور کی چتو کر کی تارکر سور کی منایا تارکر سور کی من میں آیا تارکر سور نے یہ بیچار تھرا کہ میں مانگوں تو بھولے نیک جے کہ لیے مانگوں مردنے تو مارج مردنے پر بھی افسر میں منوجود تو ٹھٹوس کیا اگر میں مانگوں تو میرے بابا دیو دید مہ دیو کے لئے مانگوں اور تار کا سننے برمہ جی سے برمارگا مجھے برد دے دو شیو جی کا جو پتر ہوگا شنکر بھگوان کا جو پتر ہوگا وہی میرے پرانوں کو ہرے گا آپ مجھے یہ برد ہو کہ شنکر بھگوان کا پتر میرے پرانوں کو ہرے یہ مجھے برد دے دیجئے برمہ جی نے تتہاستو کر دیا تار کا سر شنکر بھگوان سے اتنا اس نے کرتا تھا کہ ان کی شادی کرانا چاہتا تھا کہ ستی مہیاں چلی گئی اور ستی مہیاں کے جانے کے بعد شنکر بھگوان اکیلے ہو گئے ستی مہیاں کے جانے کے بعد بولینا چیلے ہو گئے ان کا بیبا ہونا جبوری ہے اگر بیبا ہو گیا تو میں مرنے سے پہلے ایک اچھا کام کر کے چلے جائیں جتنے یہاں بیٹھے ہو اپنے بھیتر آپ یہ ایک سنکل کو بنا کریں ہم تو چلے جائیں گے ہمارے تو پران چھوڑ جائیں گے ہمارے بعد میں ہمارے بچوں کو ہمارے بعد میں ہماری بہنوں کو ہمارے بعد میں ہماری بیٹیوں کو ہمارے بعد میں ہمارے پریبار کو کون سمالے اپنے بچوں کو ایک سنسکار دے کر جاؤ اپنے بچوں کو ایک جان دے کر جاؤ کہ تمہیں ایک لوٹا جل لے کر مہا دیو کے چڑھنوں میں جانا ہے شیو جی کو جل چڑھانا ہے اگر تمہارے ساتھ میں کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو یہ پکا ہے تمہارے ساتھ میں دیو آدید مہا دیو جلو کھڑا اپنے بچوں کو یہ سنسکار دے اپنے بچوں کو یہ جان دے دیا کہ کوئی نہ کھڑا ہوگا پر دیو آدید مہا دیو کھڑا ہوگا پکا ہے ہمارے ساتھ میں وہ کھڑا ہوگا اس پندال میں ایک بچہ بیٹھا ہے جس بچے کو سگر بہت ہائی تھی اور اس بچے کو دن بھر میں کم سے کم چھے سے سات بار انسولین لینا پڑتا تھا انجیکشن لینا پڑتا تھا سوشیلہ آنن آدم پور حسار سے میرا موبائل نمبر یہ ہے کہیں بیٹھیں ہیں آپ ہی ہیں بچہ آیا ساتھ میں کہاں ہے سوشیلہ آنن آجا بیٹا سوشیلہ آنن آدم پور حسار سے ہوں میرا موبائل نمبر یہ ہے میں شنکر جی کا کیا گرگان کرو گردے میرے بابا نے تو میری جندگی بنا دا سنساروں میں کوئی نہیں کر سکتا جو میرے بھولے ناک جی نے میرے اوپر کر دیئے کرپا میں جبا شب رہی ہے گروہ جی میرا بیٹا چھے ورش کا تھا جب سے اس کو شگر کی بیماری تھی چھے سال کی عمر میں شگر کی بیماری سے وہ گرسیت ہوا اس کے لیے ایک بیماری شراب بن چکی تھی کیونکہ شگر کی بیماری میں اتنا دلست ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر نے اس کو کبل دو روٹی کھانے کا بول دیا تھا باقی کی کوئی چیزے اس کو نہیں دے سکتے تھے اتنی ہائی شگر دن بر میں چھے بار اس کو انسولین لینا پڑتا تھا دو روٹی کھاتا کچھ بھی نہ کھاتا تو بھی اس کو چھے بار انجیکشن لینا پڑتا شگر کی بھی پندرہ دن میں سے بیس دن اس کو آئی سیو میں بھرتی رہنا پڑتا تھا پندرہ دن وہ ٹھیک رہتا باقی کے دن بیس دن وہ کم سے کم آئی سیو میں بھرتی رہتا مہینے بھر میں ایک مہینے میں بیس دن آئی سیو میں بھرتی رہتا اس کی شگر پانچ سو پچاس سے کبھی نیچے نہیں ہوتا گردے ہو بھرتی ہی چلی جاتی تو اس کو ہاسپیٹل میں ہمیں بھرتی کرنا پڑتا بیس دن لگ جاتے باویس دن لگ جاتے پر بچہ ٹھیک نہیں ہو پاپا انجیکشن پر انجیکشن لیتا دو روٹی سے اس کو دیڑھ روٹی پر کر دیا دیڑھ روٹی سے اس کو ایک روٹی پر کر دیا گردے ہو چھے سال تک ہماری جندگی نرک جیسی بیتی ہے پر میرے بھولے بابا نے یہ شیو قرآن کی کتھا آپ کو کہیں شنکر کی کرپا سے بھیج دیا اور میرا بیٹا آج ٹھیک ہوا ہے یہ شیو کی کرپا میرا بیٹا چھے سال نرک جیسا جیبن جیا ہے گردے بیس دن اس کو آئی سیو میں پٹک کر رکھتے تھے انجیکشن لگتے تھے ایک لوگ بھی کھاتا تھا اور اس کے شریر میں کہیں پر شگر اتنی جاتا تھی کہ چوٹ لگ جاتی تھی تو وہ کبھی جندگی میں سوپتی ہی نہیں تھی ہم بہت دکھی ہو گئے گردے تب کسی کے کہنے پر جب ہم خائل لے کر دوسرے ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے گئے تو ڈاکٹر کے دروازے پر ہی کمپورٹر بیٹھا ہو گا تھا اس کمپورٹر میں ہم سے کہا کہ دیدی آپ وہ سیور والا مہارج کتھا باشتہ ہے اس کو سنو وہ بیل پتری کا اپائے بتاتا ہے وہ کرنا شگر جرور اس کے کہنے پر پر ٹھیک ہو سکتی آپ کا بچہ شگر سے چھ سال سے گرسی تھے آپ اس کو سنو ہم نے کتھا سننا پرارم کری شیو جی پہ ایک لوٹا جل چڑھانا پرارم کرا بیل پتری لے جا کر میرے بچے کو دے دیتی بچہ کھا لے تھا میرے ساتھ میرے بچے کو بھی میں سنکر کے مندر لے جانے لگی بابا میرے بابا نے کیا کرتا کری ابھی تک بچے کو ہم ہاسپٹیل آئی سیو میں بھرتی کرانے لے جاتے تھے آج میرے بچے کو میں ہاسپٹیل نہیں سنکر کے مندر لے جانے لگی شیو جی کو جل چڑھانا لگی میرے بابا نے ایسی کرپا کری کہ بیل پتر کھاتا رہا بچہ جل پیتا رہا بچہ تو بیل پتر کھانے سے اور جل پینے سے پانچ سو پچاس جو سگر تھی وہ دو سو پر آگئے تھے اور دو سو پر آنے کے بعد میرے بچے کو ڈاکٹر نے کہا اب اس کو انجیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے آئی سیو میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آج چھ سال کے بعد میرا بیٹا پیڑ بھرتر بھوجن کرتا ہے میٹھا بھی کھاتا ہے اور اچھے سے اپنی زندگی جی رہا ہے میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں جس نے بالی عوستہ سے ہی اپنے دکھ کو جھلائے موسیقی شب تکر کی اکھلا اوہ گھڑی ہے جو وہ کرتا ہے سادھرن نہیں کرتا جو وہ دیتا ہے سادھرن نہیں اس کو پہچاننا اس کو جانا کٹھیں اس کو پہچاننا کٹھیں اور میری جی جیوں موکہ ملا ہے تارا بابا کی پٹیاں میں سنکر بھاوان کو پہچاننا یہ وہ تارا بابا ہے جن کا جنم شیوراتری پر ہوا اور پران بھی شیوراتری پر چلے گئے جوتی کو جوتی میں انہوں نے شیوراتری کے دن دلیل کرتا ہے شنکر کا ہی ایک تتو لے کر آئے تھے شنکر کا ہی گھنگان کر کر اڑھنگ جیسے شیور میں سما کر چلے جاتے ہیں یہ وہ سادھرن تارا بابا ہے ان کو پہچاننا ان کو جاننا بھکتی کرنا سادھرنے پڑی ماغو گھڑی دے دوکھ کارو دیا کاری نگدر شن درشن آکو شمبھو شرن پڑی ماغو گھڑی رے گھڑی دوکھ کارو دیا کاری نگدر شن آکو تار کار سن مانگا باروان سان کر پتر س پران چوچ نام شیو جی کے بیٹے سے پران جان تھے یہ مانگا شیو جی آئے وشفاس جب بڑھ جاتا ہے پرول ہو جاتا ہے تب اپنے لئے کم دنیا کے لئے زیادہ سوچا جاتا دنیا بڑھ جاتا جاتا سوچ تار سوچ دل میں ہردائی میں شیو بس اس کو تکلیف نہیں ہونا شن کر بھگوان اگر دل میں بس ہے تو بان چھوڑنا پر دل میں نہ لگے ہردائی میں نہ لگے اس کا دھیان دکھ تار دل میں شیو بس تھا اس لئے کار کی کہن تار کا سوچ کے ہردائی پر بان نہیں چھوڑا شریر پر چھوڑا اور ہردائی پر نہیں چھوڑا شیو پر آج بھی کھ کیا جس کے دل میں بھولے نا دل بس ہوتا ہے اس کا دل نہیں ہوتا جس کے پاس شیو ہوتا ہے اس کا بائی پاس نہیں ہوتا شیو پاس میں ہے تو بائی پاس کی جلو شیو پاس میں ہو شنکر قریب میں ہو عرب شیو ہمارے نزدیک میں ہو شیو کی بھکت عرب ہو عرب عرب شیو کبھی تارا بابا جی کی کھوٹیا میں چتر آپ اوپر لگا چتر اس کا درشن تری آپ کو نظر آئے گا کبھی مالا کنٹی کچھ کبھل دھوتی لپیٹے ہوئے گمچھا لپیٹے ہوئے گمچھا کندے پر باجیو میں رکھا ہوا ہے اور اپنی مدرہ میں بیٹھے ہوئے جس مدرہ میں وہ ہمیشہ بیٹھتے دے اسی مدرہ اڑھنگ ہے شیب کا جو بھکت ہوتا ہے وہ بھی اڑھنگا ہوتا ہے ہم تو یہاں تک کہیں گے آپ لوگوں سے جتنے لوگ آسطہ چینل پر کتھا سن رہے ہیں جتنے پندالوں میں بیٹھ کر کتھا سن رہے ہیں وہ بھی دھیان سے سن جتن آپ سن کر کے مندر میں جل چنانے نہیں جا سکو اس دن اپنے گھر کے باہر سے کوئی سن کر کے مندر میں جل چنانے جا رہا ہو یا جل چنہ کر آ رہا ہو اس کے مکہ ہی درشن کر لی نا تمہیں جل چنانے کا پھڑ نہیں جائے ہم یہاں تک شکران میں کہیں اس کا دیدار ماتر ہو جائے اس کا درشن ماتر ہو جائے اس کا چہرہ دکھ جائے اس کی درشتی ہو جائے گرو کی ماتر شیو بھکت کی ماتر سن کر جی کی اپاس درشتی ملانا بھی تک تین گرو کی درشتی پڑھنا بھی تک تین سن کر کے جو پاس ہوتے شیو کی بھکتی کرنے والے سن کر کے جو پاس سن شیو بھکتی کرنے والے سن کر کا اپاس شیو کی بھکتی کرنے والا دو چیزوں کا درشن آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ شیو بھکتی کرنے والا اپنے مدھے کو اپنے مستش چاہاں تلک وہ لگاتا ہے جہاں وہ ترپوند لگاتا ہے تلک پر وہ کسی کے ہاتھ کا اس پرش نہیں ہونے دیتے لگا نہیں ہمارے یجمان لوگ بھی آتے ہیں آپ پر دیکھتے ہوں گے کہ گرو جی سب کو تلک لگا دیتے ہیں پر وہ جب بھی لگواتے ہیں تو ہاتھ پر تلک لگواتے دوسرا شیو کا جو بھکت ہوتا ہے وہ نگا نہیں ملاتا نیچے نیتر کر بیٹھا رہے گا نگا اٹھائے بہت کم ماترہ میں نگا مل گئی پوری کتھ میں پورے بھجان میں پورے سمرن میں گرو سے سسنگ میں کہیں تمہاری نگا مل گئی تو بات دوسری نہیں تو دیکھتا ہی نہیں وہ اڑبنگ آئی در دیکھتا رہے گا ملائے گئی دیکھے گئی نیتر اٹھائے گئی اور میرا بشواس تار بابا ملائے مستق کو ہاتھ لگانے دے گئی اپنے قریب میں کسی کو آنے دے گئی اپنے قریب میں آنے دیتا جیسے ہم کہ جی ہم نہیں مل کے کسی سے بھی ہم نے گو بھی جی کو بھی جی پوچھ گو جی سو بتائیں گ گرو جی سب ملنے کے لیے آتے ہم چار دن نہیں ملتے تین چار دن کے بعد ہم بھلے تھوڑی دیر آپ سے ملیں شیو کا بھگت عرب بھنگ دوری بنا کر چلے شیو کا بھگت اپنے ترتی نیتر کو اس پرش نہیں کرنے دے شیو کا نیتر ملائی اپنے نیتر نیچے کر بھجن کرے گا بات کرے گا چت کرے گا سمرن کرے گا پر مل میں لیں اور جس کو دیکھ لے جس پر کر پا وہ بتے نا اکن نجر کر پا کی کر لو بھولے تر پو ناری نیر دن کی چھولی بھر دو بھولے تر پو ناری مانا کے میں پتیت بھوت ہوں مانا کے میں پتیت بھوت ہوں پتیت سے پا ون کر دو او بھولے تر پو ناری نیر دھن کی جھولی بھر دو او بھولے تر پورا ری اک نجر کر پا کی کر دو او بھولے بھولا ری شیو کو پہ چان کتو چھونے نہیں دے گا اسی لئے ہمارے شیو مہا پران بار بار کتی ہے شنکر کی کتھا کتی ہے شیو مہا پران تر شنکر کی مندر میں جاؤ شیو جی کو جل چڑھا چڑھا جل کا اچمن کر لو مستق کو چڑھا لو نیترو کو لگا چھتہ بھولت مہت ایک مہیلہ بیٹھی ہے جس کو ڈاکٹر نے سفید موتیا بند بتا دیا آپ ریشن کی تاریخ نکل گل بوڑی تھی سریع نہیں کام دی رہا ڈاکٹر نے کہ دیا تمہار آپ ریشن نہیں ہو سکتا لٹا دیا اب کروں کیا آگ سے دکھتا نہیں اس نے ایک دن مہا پران کی قطع میں سن لیا کہ سن کر بھگوان پہ چڑھوئے سہت شہد لگایا جاتا ہے اس سے جوتی بڑھ سفید موتیا بند پت چکا ہے ڈاکٹر کہ رہا آپریشن کا پر آپریشن کرانے سکتی شریر ایس آئے اب کرے پتر آیا ہے شیو جی پہ چڑھے جل کو نیتر پہ لگا لیتی شہد پہ سمرن کر لیتی بابا سے رو پر دی اب میرا آپریشن ڈاکٹر نہیں کر رہا تجھے کر رہا اور بابا مہادیو کی کر ایس اس مہیلہ پر ہوئی دوسری بار جاج کرانے کے لیے گئی تو موتی آب نہیں تھا آکھوں سے روشن بڑھ گئے کبہ بیٹھ گھت آکھ موسیقی ایک پتر اور بڑا ہے سند میرا نام منجو سونی ہے دھرمپتنی پابن سونی ہے شری گنگا نگر راجستان سے آئی ہے میرے بابا نے مجھے اتنا اتنا دے دیا گردیو کہ میں بھرنا نہیں کر سکتی ایک لوٹا جل ساری سمسویاں کہا گا میرے بچوں کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا جو جو میں نے بابا سے مانگا وہ میرے بابا نے سب کچھ دیا ایک بات کہنا چاہتا میرے یہاں پر ایک رادہ نام کی لڑکی کارے کرتی ہے اس کا آٹھ سال کا بیٹا ہے جو بول نہیں سکتا لوگ اس کو گھنگا کہتے ہیں اس کی بانی نہیں تھی آٹھ سال کا بچہ ہے گردیو میں گنگا نگر سے آئی ہے آٹھ سال کا بیٹا ہو گیا وہ ہمیسہ میرے پاس آ کر ایک ہی بات کہتی ہے میرا بیٹا بول کا نہیں ہے میرا بیٹا بول کا نہیں ہے اب کریں گے آج تک آپ کی کتھا نہیں سنی تھی اور جس دن آپ کی کتھا سنی میں نے اس سے ایک ہی سبد کہا تو تیرے بیٹے کو سنکر جی پہ چڑھا ہوا جل پھلایا کر اور بیل پتر کھلایا کر وہ کہتی ہے میں جھاڑو پوچھا کرتی ہوں جگہ جگہ جاتی ہوں گندی رہتی ہوں شریر سے کیسے میں سنکر کے مندر چلے جاؤں بھاوی آپ سنکر جی پہ چڑھا ہوا جل مجھے دے دو گی کیا میں اپنے بچے کو ڈبڑے میں لے جا کر پھلا دیا کروں گی میں اس کو شیو جی کے مندر سے لاکر جل دینے لگی اس کو وشواس نہیں تھا کیا سنکر جی پہ چڑھے ہوئے جل سے کیا کسی کی وانی آ سکتی ہے کیا اس کی آماز آ سکتی ہے جس کی عمر آٹھ سال کی ہو گئی وہ بول سکے گا جل لے جا کر میں نے اس کو دینا چالوں کر آ آج میں بابا کو دنڈبت پر نام کرنے کے لئے اور نمن کرنے کے لئے آئی ہوں وہ آٹھ سال کا بیٹا جو کبھی بول نہیں پاتا تھا اس کی وانی بابا نے پردان کر دی میں بابا کو نمن کر کر دی ایک بار ہاتھ ہلا دو جائے شریع شیوائے نمس پس دیں بابا سے پراتھنا کرتی ہوں ہمارے گنگا نگر راجستان میں بھی جلدی سے شیو فران ہو گوپال جی چھوڑ دے تو ہو ہم پون منا رہا ہوں سیب تکو ہے سن تکو ہے ہو تیرے دربار کی بابا نیرا نیشان دیکھی ہے تجھے دے تے نہیں دیکھا من جھولی بھری لے کی ہے جو سفید موٹی عبین والی جو ماتا ہے بیبی دیوی جلا کرنال گاؤں گڑی بیربل تحصیل اندری کی رہنے والی ہوں بہت بڑا ایڈریس ہے جنہوں نے سفید موٹی عبین والا جو پتر لکھا تھا میں بیبی دیوی جلا کرنال گاؤں گڑی بیربل تحصیل اندری کی رہنے والی ہوں میرا موبائنمبر یہ ہے موبائنم بھی رکھتی ہیں یہ بیٹی ہے کیا شمبو اچھا ادھارو شری شیوائے نمستر بھیام ہاتھ ہلا دو ایک بار شمبو شمبو پیچھے والے ماتھ ہلا دو سب کو موٹی عبین تھوڑی نمستر بھیام ہاں ٹھیکھے دیدی شری شیوائے نمستر بھیام ٹھیکھو اب اچھو ایک بار ہاتھ ہلا دو ساتھو شری شیوائے نمستر بھیام موسیقی موتی عبان کھلی جی جی ہاں جاؤ ایک بار بیلپتک آجاؤ اور شمبو شرمیں پڑی ماندوں گھڑی رے گھڑی دوکھ تاڑوں دیاء کاری میں درشن آگوں شمبو شرم پڑی ماندوں گھڑی رے گھڑی دوکھ کارٹوں دیاء کاری میں درشن آگوں شب کو پہچان جس دن تم شنکر جی پہ چڑے ہوئے جل کی مہت کو پہچان جاؤ گے وشیاس جاگری کی ایک اپنے گروہ سے منتر جس نے لیا ہے جو اپنے گروہ سے منتر لیتا ہے اس منتر پر اور گروہ پر بھروسہ پکا ہونا چاہیے کہ میں گلت ہو سکتا ہوں پر گروہ اور گروہ کا منتر کبھی گلت نہیں ہے دوسرا جن بھگوان دے وزید مہا دیو کو ایک لوٹا جل چڑھا رہے ہو سنکر کی بھکتی کر رہے ہو سنکر پر بشواس جڑی رکھنا دنیا کچھ بھی کہے پر سنکر پر چڑھا جل کبھی گلت نہیں ہو سکتا وہ اوشدی ہے امرت رہے تیسرا اپنے امیتا پتا بھلے آپ کو گالی دیں آپ شبد کہیں تانہ دیں آڑا تیڑا بولیں پر آپ کا بشواس آپ کے ماتا پتا کے پر پرتی پربل ہونا چاہیے دو لنا رہی چاہیے وہ کبھی گلت نہیں ہے کبھی گلت نہیں ہے بھروسہ ڈڑی ہے اور جس دن بھروسہ ڈڑی ہو گیا وہ دن پرماتمہ کو ملنے میں دیری نہیں ہوگی شیو تمہارے قریب میں کھڑا ہوگا بھاگوان سنکر تمہارے پاس میں ہوگا تم شیو کے پاس ہوگا تارکسور میں تارکسور کے پران چلے گر گر جس کے پاس شیو ہوتا ہے اس کا بھائی پاس نہیں ہوگا شیو کو پاس لے شنکر کو کری شیو کو نجدی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپاس کرتے ہیں کبھی بھی اپاس کرتے ہیں سومبار مانگلوار گروہ بارش شکربار سنی بارش ناوراکری ایک آدھشی پردوو دو دو دش کچھ بھی کرا ہو کبھی جندگی میں اپاس کرتے ہیں کرا سامنے رکھو اپاس میں بھوزن چھوڑتے ہو کی کرتے ہو جم کے بھولو جہا چھوڑ بھوزن نہیں کرو گے تو اپاس مانا جائے چلو بھوزن چھوڑ دینے سے اپاس ہو جاتا ہے اری بولو تری سرسا والیا ہو جاتا ہے تم نے بھوزن چھوڑ دیا تم نے بھوزن چھوڑ دیا جوڑ بولنا نہیں چھوڑ بھوزن چھوڑ دیا آپ سب سے کہنا نہیں چھوڑ بھوزن چھوڑ دیا گالی دینا نہیں چھوڑ بھوزن چھوڑ دیا آرہ تیڑا کہنا نہیں چھوڑ بھوزن چھوڑ دیا تانہ دینا نہیں چھوڑ تو اپاس ماننے ہوگا وہ برد برد مانمہ نہیں ہوئے وہ برد برد مانمہ نہیں ہوئے شیو کتھا تھا بھگوان چنکر کا سنباد کرائے شیو مہا پران کی کتھا کرائے یہاں تک شیو کتھا کرائے کہ دیکھئے اگر کسی کا دل نہیں دھکا رہے ہو کسی کو کشت نہیں دے رہے ہو تو تمہیں پھر بھوکا رہنے کی بھی جردت نہیں ہے تمہارا برد بھگوان چنکر بیچ میں ایک وائرس آیا تھا کورونا کا ہی ایک وائرس تھا جس کو بولتے تھے ای بولا کونسا وائرس تھا جم کے بولے جرہا ای بولا ایک وائرس تھا لوگ اس وائرس سے بہت ڈر رہے تھے ای بولا وائرس کونسا وائرس تھا ای بولا اتنا خطرناک وائرس تھا ای بولا کناج نے کتنوں کو نبتہ دے تھا اب لوگ بولے کہ وہ اتنا خطرناک وائرس تھا اور اتنا جلدی چلے گیا تو وہ اتنا خطرناک ہونے کے بعد بھی وہ اٹیک نہیں کرا ہم نے لوگوں سے کہا ای بولا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے لوگوں کے دل میں یہ بھرا ہونا کہ اس نے کیا بولا موسیقی موسیقی ای بولا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے دنیا میں ایک وائرس ہے جو سب کے اندر وہ وائرس لوگوں کو کھائے جا رہا ہے وہ وائرس دنیا کو بروار کرے جا رہا ہے وہ وائرس ہے اس نے میرے لئے کیا بولا کیا بولی کیسے بولا کیا بولا کب بولا کیوں بولا مجھ سے کیوں نہیں بولا یہ بھی ای بولا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ وہ وائرس ہے جو ایک بار شریر میں آ گیا شنکا جب ایک بار من میں بھرا گئی تو وہ اچھے چھے گھر کو بروار کر دیتی ہے یہ وائرس خطرناک ہے اس نے کیا بولا اس نے کیا بولا اس نے میرے لئے کیا بول دیا اس نے کیا بولا اس نے کیا بولا یہ یہ وہ وائرس ہے اس سے اس سے گھر ٹوٹ جاتا پریبار ٹوٹ جاتا ہمارا پٹم ٹم نشت ہو یہ وائرس ہے شیو پران کر رہی ہے بھگوان شنکر کا چریترک راج بھگوان شنکر کا ایک آنند میں شروع کر رہا ہے تارکہ سر کے پران چلے گا یہ پرانتو ہردائے میں بان نہیں چھوڑا تارکہ سر کے تین بیٹے تھے تارکہ ویدوم مالی کملہ چھکی تین پتر ہیں تین پتر اور اور تارکہ سر کے وہ تین پتر تارکہ کا ویدوم مالی کملہ چھکی تینوں پتر تینوں نے برما جی سے بر مانگا ہمارے پرانت میں چھوٹیں اس کے لئے کچھ بری ہے برما جی بولے مرنا تو نشت ہے مرنا تو پڑھے اچھے 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 سارے رنکہ دیپتی رامن تھے کنس تھے ہنکشی پو ہنیاد جن کے سارے دیوتا ان کے کابو میں تھے ان کو بھی مرنا پڑھا تو آپ کو رمکیا لے بس نیویدان اتنا سا ہے مرتیو آئے گی نشت ہے موت نشت ہے بس اتنا سا نیویدان ہے کہ جتنی اپنی جندگی ہے اوہ جیون میں ان دو ہاتوں سے اس جبجہ سے ان شکمن سے ان نائنوں سے بھگوط بھجن کرتے چلو بھگوط نام اسمن کرتے چلو اور اپنے جیون کو آنند میں بنا دے شریر میں کوئی کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے جس کو ڈاند کیا جاتا ہے شریر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے لوگ کڈنی ڈونیٹ کر دیتے ہیں بولو دیتے کی نہیں جم کیا تو بولو شریر میں کچھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈونیٹ کی جاتی ہے کڈنی لیور یہ ڈونیٹ کر سکتے ہو نیتر آہ ڈونیٹ کر سکتے ہو پر شریر میں کچھ کچھ کیجئے ایسی ہوتی ہیں جو ڈونیٹ نہیں ہوتی جیسے ہمارا ہاتھ ہم کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے کسی کا ٹوٹ گیا اپنا لگا کے بتاتا نہیں ہو سکتا کان یہ ڈونیٹ ہو جائے گا نہیں نہیں پاؤں یہ ڈونیٹ نہیں ہوگا پرشیو مہا پران کی تتھا کہتی ہے پاؤں ڈونیٹ نہیں ہو سکتا پر پاؤں چل کر جس تارہ بابا کی پھٹیا تک آیا ہے پاؤں چل کر جس شیو پران تک آیا ہے وہ پاؤں چل کر جو تیر تک گیا ہے وہ پاؤں اپنی جبھیاں سے بول کر بتا سکتا ہے کہ میں نے اس تارہ بابا کا درشن کرا وہ تیر تک درشن کرا تمہیں بھی جانا ہاتھ ڈونیٹ نہیں ہو سکتا پر یہ جبھیاں کے ماتیان سے ہاتھ بول کر بتاتا ہے کہ میں نے ان دونوں ہاتھوں سے خوب لوگوں کو بھنڈارہ کریا خوب لنگر چکھایا خوب لوگوں کو بسکوٹ کھلائے ٹاپی پھل دی اور کافی آس کریم کئی میں نے چائے کئی میں نے بسکوٹ کئی میں نے رس بھری جو جو بن سکتا تھا ان ہاتھوں سے میں نے شیورکری کے اثر پر خوب دانگا کیا لوگوں کو پانی پھلایا یہ ہاتھ بھلے نہیں بول سکتے نہیں دان ہو سکتے پر جبھیاں سے کہہ سکتے یہ کان بھلے دان نہیں ہو سکتے ڈونیٹ نہیں ہو سکتے کہ میں نے سنا ہے سنکر جی پہ جل چڑھانے کا پھل کیا ہوتا ہے میں نے سنا ہے شیو جی پہ چڑھی بھی بلکت رکھانے کا پھل کیا ہوتا ہے تار کا سر کے تین بیٹوں نے اپدروں مچایا مرنہ تو تھا تین پوری کا نرمان کر کر تین اسطان پر براجمان ہو گئے سنکر بھگوان نے پشوپتی ناعت بن کر ان تینوں کا سنگھار کر دیا شیو جی کا نام پشوپتی ناعت ہو گیا بول پشوپتی ناعت بھگوان کی بھگوان شنکر کا نام پشوپتی ناعت پڑ گیا سمیں آیا بھگوان شیم نے کند کشور مہدیو کے روپ میں درشن دیا جو اور دار کلی بے جائیں بھگوان کند کشور پہ بھار رہے ہیں بھگوان شنکر کند کشور پہ بھار رہے ہیں دیان دیں گے یہ کتھا جو چل رہی ہے تارہ بابا کی پٹیاں میں پچیس فروری سے دو مارچے تک ہوگی دو مارچے کے دن کتھا بیرام ہو جائے گی کل کی کتھا کا سمیں یہی دو بجے سے پانچ بجے تک رہے گا پرسو کی کتھا تارہ بابا کی پٹیاں میں سیرسہ ہریانہ میں جو ہوگی وہ سوبرے آڑ بجے سے گیارہ بجے تک ہوگی ٹی وی پر وہی دو بجے سے پانچ بجے تک آئے گی اور سات دن کی کتھا دو تاریک کو پھون ہو جائے گی پھر سات مارچے سے تیرہ مارچے تک سیہور کبریشوردھام کی پ Bahitur بھومی پر سندر شیمہہپران کی کتھا آپ کو ایک بیدن کر دیں جو ریواری میں کتھا ہم نے کل کتھا کو بول دیا تھا کہ پچیس تاریک تک ہے وہ ریواری کی جو کتھا ہے وہ پچیس تاریک تک نہیں 19 تاریک سے 23 تاریک تک وہ کتھا ہے ریواری کی جو کتھا ہے وہ پانچ دن کی ہے ریواری ہریانہ میں جو کتھا ہوگی وہ پانچ دن کی ہوگی 19 سے 23 تاریخ تک کیونکہ 25 تاریخ کے لگوگ میں ہولی آجائی گئے اس کیلئے اس قتھا کو 19 سے 23 تاریخ تک رکھا گیا بڑے بھاو سے آکھ اور ہم بھگوان شیف کی عویرہ بھرکتی کو دھارن کریں بھگوان شنکر کی قتھا شربن کریں اور اپنے جیوان کو سارتک بنا آج ساؤنڈ اچھا نہیں چلا رہی ہے کل ساؤنڈ بھیگ ہو جانا تھی یہ اس کا دھیان دکھیا جے جے سرادی سبھی بھگتوں کو حرار مہا دیف سادہ جیسے گشتہ سری سبھائے نمازتو بھیم ویاس پیٹ کو نمان کرتے ہوئے ہم سب کے پریے ہم سب کے لڑلے تھاکور کلو جی مراج کے چڑھنوں میں نمان کرتے ہوئے پرم ستے پرمہ دارنی ویسو وکیاد پوچھ گرو دیف کے پابند چڑھنوں کو نمان کرتے ہوئے اور آپ سبھی سی بھگتوں کے چڑھنوں میں نمان کرتے ہوئے سندر آج پنچم دبس کی قتہ ہم سبھی نے سبھن کری اور جیسا کہ آپ سبھی کو گیاد ہیں کل کتہ کا سمیں وہی دوپہر دو بجے سے پانچ بجے تک رہے گا پرسو ویرام دبس کی قتہ جیسا کہ آپ سبھی کو گیاد ہیں صبح آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک سرسہ ہریانہ بابا تارا جی کی کٹیا میں رہے گی اس کے اوپراند یہی قتہ کا پرسارن دوپہر دو بجے سے پانچ بجے تک آستہ چینل کے مادیم سے ہم سبھی سبھن کریں گے سندر آرتی کا سمیں ہو چکا ہے آرتی میں بڑے ہی آدھر و سمان سے بجے پتہ رہے ہیں آدھرنی ویدائیہ کودے سری گوپال کنڈا جی آدھرنی سری گووین کنڈا جی بڑے ہی آدھر و سمان سے بجے پتہ رہے ہیں اور سندر آرتی کا آنند ہم سبھی مل کر لیں گے ججے سری رادے حرار مہادے سری سیوائی نمستو جس پرکار